اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج جی ہم نکلے ہیں جس صبح اپنے کام کے لیے بہت زیادہ سردی ہے دھوند دیکھیں کتنی زیادہ ہے اس دھوند میں بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ جب ہم اوور سپیڈ کرتے ہیں زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو جس طرح کی دھوند ہے اس طرح سامنے والی گاڑی کا پتہ نہیں چلتا چاہے وہ جو مرضی لائٹ یوز کر رہے ہیں جیسے بھی آپ سپیڈ میں ہوتے ہیں اتنی زیادہ دھوند میں آنے والی گاڑی کا پتہ نہیں چلتا جب گاڑی سامنے آ جاتی ہے تو اس وقت بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے نا بندہ خود پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور نرک گاڑی پہ کیونکہ بہت زیادہ انسان جو ہے نروس ہو جاتا ہے اس وقت اور خود پہ کنٹرول بھی نہیں رہتا گاڑی تو دور کی بات ہے جب خود پہ کنٹرول نہیں رہے گا انسان گاڑی کیس طرح کنٹرول کرے گا مشکل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سپیڈ میں گاڑی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آنے والی جو چیز ہوتی ہیں ہم اپنے اپنی طرف سے مطمئن جا رہے ہوتے ہیں بلکل کلیر ہوتے ہیں ریڈی نہیں ہوتے آنے والے مسئلے کو فیس کرنے کے لیے ہم ریڈی نہیں ہوتے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آنے والا مسئلہ کس طرح ہوگا ہم اس کو ہینڈل کر پائیں گے یا مسئلہ ہونے والا میرے ساتھ ایسا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا لیکن جب اچانک گاڑی سامنے آ جاتی ہے پھر ہمارے لئے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے ہم نہ مطلب گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس لئے اس طرح ہم بھی رہا حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے جس طرح ہی یہ دھند کا سیزن ہے دھندے پڑ رہی ہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے خود کا بھی اپنی صحت کا بھی اور گاڑی زیادہ سپیڈ میں نہیں چلانے چاہیے نارمل سپیڈ میں چلائیں تاکہ خود کی بھی حفاظت ہو اور سامنے والی کی بھی حفاظت ہو دیکھیں زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلانا ہم دو منٹ لیٹ ہو جائیں گے زیادہ زیادہ یہی مسئلہ ہو بس اس سے زیادہ اور کوئی میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا نا دیر سے پہنچنا نا پہنچنے سے بہتر ہے اس سے بہتر ہی یہ کہ آپ لوگوں نے لیٹ پہنچ جائیں یہ نا کہ آپ پہنچیں نا جس منزل کی طرح انسان جا رہا ہوتا ہے اگر اس منزل پر نا پہنچے کسی ہو اس کی وجہ ہے انسان کسی ہاتھ سے ایک ہشکار ہو جائے اس کے لیے زیادہ دکھ نت کی بات ہو جاتی ہے اس لیے کوشش کریں جب ہی آپ گاڑی ڈرائیب کر رہے ہیں ہم چل رہے ہیں ہم دھند ہو گئے جس طرح بھی تو گاڑی سپن سے چلان چاہیے آج ہم نے ایک نا کان کیلئے دیکھیں اتنی زیادہ دویڑا اور کچھ بھی نظر نہیں آیا کہ یہ سامنے گاڑییں بھی آ رہی ہیں تو وہ بھی جب سامنے گاڑی آ جاتی ہے پھر نظر آتی ہے جو بھی اچھی رائٹ ہمیں اس کا دھند میں اتنا زیادہ جو ہے اس کو کور نہیں کرتی پتہ نہیں چاہتا ساں گاڑی آ رہا ہے جب بھی کوئی گاڑی سامنے بلکل آ جاتی ہے تو اس وقت پیتا چاہتا ہے کہ یہ گاڑی تھی اس لیے کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ خود کو سکیور کریں سلو سپیڈ میں چلیں اور اپنے آپ کو دھاپ کے رکھیں یہ جو دھند ہے یہ آنکھوں کے لیے بھی مسئلہ پیدا کرتی ہے یہ اینف لگا کے رکھیں کوپی پہن کے رکھیں سردی کے لیے کہ جو چیزیں پہننے والی وہ استعمال کریں خود کو سکیور کریں لیکن جس طرح یہ دھند ہے یہ ایک انتحان کی طرح ہے جس طرح دیکھیں آپ بھی سپیڈ میں ایک بندہ جا رہا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوگا دو منٹ زیادہ یہ ہوگا دو منٹ لیٹ پہن جائے گا لیکن اگر ہم یہ اوور سپیڈ رکھتے ہیں تو پھر ہم پہنچ بھی تو نہیں سکتے ہیں لہذا خود کا بھی خیار رکھیں آنے والے کا بھی خیار رکھتے ہیں اور دیکھ کے چلیں لیکن لوگ ایک دوسرے میں لگ جاتے ہیں پھر بہت زیادہ بھول بھول کے دیکھتے ہیں تو اس سے بہتر ہی ہے کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو دیکھیں دوسرے کو پہلے ہی اپنی گاڑی صحیح سے ڈرائیب کریں اچھے سوچ سمجھ کے ڈرائیب کریں تاکہ ہم کسی بھی مشکل سے کسی بھی اتحان سے کسی بھی حادثے سے بچیں کسی بھی حادثے کا شکار نہ ہو